خبر ہے کہ انیس سو چھاسی کے رولز کے تحت اسلام آباد کی تمام ریجسٹرڈ غیر ریجسٹرڈ مساجد کمیٹیاں کل ادم قرار دے دی گئی ہیں اسلام آباد میں محکمہ اقاف اور غیر اقاف مسجد اور امام بارگاہوں پر انیس سو چھاسی کے رولز کی جگہ دو ہزار تیس کے رولز نافذ کر دیا گئے مرتب کردہ رولز کے مطابق وفاقیدار حکومت اسلام آباد میں اب مساجد اور امام بارگاہوں سے کوئی متنازع تقریر نہیں ہو سکے گی تفصیلات جان لیتے ہیں شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار کیا حکم جاری ہوا اور اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں جتنے بھی محکمہ اقاف اور غیر اقاف مساجد اور امام بارگاہوں پر انیس سو چھاسی کے منیجمنٹ رولز سے ان کی جگہ دو ہزار چوبیس کے نئے رولز جائے وہ نافذ ہو گئے ہیں اور وفاقیدار الحکومت اسلام آباد میں مساجد اور امام بارگاہوں سے کوئی متنازع تقریر نہیں ہو سکے گی نائے رولز کے تحت مساجد کمیٹیاں مصند عالم دین یا پہلے سے موجود باری ٹرسٹیز کی زیر نگرانی قائم ہوں گی وفاقیدار الحکومت کے وقت پراپرٹیز جو ہیں ان پر مسجد منیجمنٹ رولز جو ہیں وہ لاغو کر دیئے گئے ہیں اور یہ اس کا اطلاق اسلام آباد کی تمام مساجدوں امام بارگاہوں پر لاغو ہوگا اور اس منیجمنٹ رولز سے متعلق تمام بڑی مساجد اور امام بارگوں کے منتظمین بانیان اور محتمم حضرات کی مشاورت سے یہ رولز منرطب کیے گئے ہیں وضاعت داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے انتظامیہ کی جانب سے پارلمنٹ مسجد کے مرکزی خطیب اور امام نے نماز جمعہ مولانا احمد اور احمد کی سبرائی میں کمیٹی نے تمام علماء سے یہ مشاورت کی اس کے بعد جو ہے یہ منیجمنٹ رولز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور ان پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا اور اس کے بعد وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کی ریجسٹریشن کے سوا تمام غیر ریجسٹریڈ جو کمیٹی ہیں وہ ختم تصور کی جائے ٹھیک ہے شہریہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے شہریہ